چکوہ ہے کہ آپ کو جب تک پتا چلے کہ ہاں یہ تو چکوہ ہے اتنی دیر ہو چکی ہو کہ وہ اپنا مایا جال آپ کے اوپر بن چکا ہو اور جب آپ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو بھی اتنی دیر ہو جائے گی تو آپ اولریڈی اس کے جال میں فس چکے ہوں گے اور جب آپ اس کے جال سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو نکل نہیں پائیں گے دھیرے دھیرے کر کے اس کے جال میں فستے چلے جائیں گے اگر قسمت سے آپ کو اس کے جال سے نکلنے کا طریقہ پتا ہے تو ہی بچ پائیں گے ورنہ آپ کا کھیل ختم اور 99% لوگ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ چکوہ کیا ہوتا ہے اور جب پتا ہی نہیں ہے کہ چکوہ کیا ہے تو اس بھوت کی جال سے باہر کیسے نکلے بھائی یہ کیسے پتا ہوگا کسی کو فکر کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے بلیڈی صدقے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ خوفناک زینوں کے اپیچوٹ میں میں آپ سب ہی لوگ کے سامنے ایک ایسی گھٹنا کی کہانی لے کر آ گیا ہوں جس سے آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح کے بھوت ہوتے ہیں بھائی اتنے خطرناک ہوئے ہیں کہاں سے آ گئے کہاں نہیں اور آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کس طرح کے بھوت کبھی آپ کے سامنے آ جائیں تو ان کے جال سے کیسے باہر نکلے ان سے پیچھا کیسے چھڑا ہے ان سے جیتے کیسے تو دراصل یہ کہانی ہے آج سے لگ بھک 17 سال پہلے کی مدیپردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں دلپ نام کے ایک ورد وقتی رہتے تھے ایسا نہیں تھا کہ ان کے پریوار میں کوئی تھا نہیں ان کی پتنی بھی تھی ان کا بیٹا بھی تھا ان کے پوتا پوتی بھی تھے ان کی بہو بھی تھی پورا بھرہ پورا پریوار تھا لیکن دلپ جی کے بیٹے بہونا شہر میں رہا کرتے تھے ناگپور میں رہا کرتے تھے کام کے چلتے بھائی ان کی پوتے پوتی بھی وہیں رہتے تھے تو کیا تھا نا کہ ان کے پوتے پوتے بہت چھوٹے تھے تو دلیب جی کے بیٹے نے ان سے کہا کہ نا آپ ممی کو بھیج دیں گے کیا تو دلیب جی نے اپنی پتنی کو اپنے بچوں کے پاس بھیج دیا تھا اپنا پریبار سمحالنے کے لیے اور گاؤں میں وہ اکیلے ایڈجز کر رہے تھے وہیں پہ پیدا ہوئے تھے وہیں پہ سب کچھ بڑے ہوئے تھے وہ تو ان کو کوئی دکت نہیں ہو سکتی تھی تو خیر ان کی پتنی چلی گئی تھی اور کبھی کبھی ٹائم ملتا تھا تو آتی جاتی رہتی تھی دلیب جی سے بھی ملتی تھی ان کے ساتھ بھی سمیہ بتاتی تھی لیکن سب سے زیادہ سمیہ وہ اپنے بچوں اپنے ناتی پوتوں کے ساتھ ناکپور میں ہی رہا کرتی تھی سترہ سال پہلے قریب کی بات ہوئے آپ فیملی بیگراؤنڈ اچھے سمجھ گئے اب سترہ سال پہلے قریب کی بات ہے اب یہ اکیلے رہتے تھے تو انہوں نے اکیلے رہتے رہتے اپنا ایک پیشن ڈیبلپ کیا ان کو بچپن سے ہی گانے بجانے کا بڑا شوق تھا کہیں پہ بھی موقع ملتا تھا تو پیچھے نہیں ہٹتے تھے مست سے ڈھولک بجاتے تھے منجیرہ بجاتے تھے بھجن وغیرہ گانے لگتے تھے اب بھائی جب یہ اکیلے رہنے لگے تو لوگ کے ساتھ بھجن منڈلی میں جانے لگے بھجن گانے لگے ان کے چرچے شمار ہونے لگے جہاں کہیں بھی موقع ملتا دلپ جی کو ہی بھجن منڈلی میں سب سے لیڈ سنگر کے طور پر بلائیا جاتا وہ بھی فل انجوائے کر رہے تھے اس چیز کو بھگوان کی بھکتی میں مغن ہو چکے تھے اور انہیں چیزوں کا ٹینچن لینے کا سمعی نہیں تھا ان کے پاس ہے ایسا تھا کہ یہ ایک رات کی بات ہے ساون کا مہینہ چل رہا تھا وہ نا ایک شیو مندر تھا گاؤں کے تھوڑی آگے کی طرف مطلب ان کا جو یہ گاؤں ہیں اس گاؤں سے لگ بھگ تین گاؤں اور آگے ایک دوسرا گاؤں تھا وہاں پہ ایک بڑا سا شیو مندر تھا وہاں پہ رکھا جانے والا تھا ایک اچھا خاصا مطلب دن بھر چلنے والا بھجن گیر تھا یہ چلے گئے اپنے دوستوں کے ساتھ دوپہر کے ٹائم پہنچے تھے بڑیاں گائے بجائے سب لوگ بھکتی میں ہوئے اور رات کے تقریبا نو ساڑے نو بجے کے آس پاس یہ دوست لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں کو لوٹنے لگے بھگوان مہادیو کا جو پرشاد تھا سب لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے انہوں نے ان کے دوست نے سب لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور لوٹ رہے تھے اب یہ بھجن میں دوپہر سے بیٹھے ہوئے تھے یہ نونسٹرو والا بھجن تھا تو تب سے کیا ہوا تھا نا وہاں سے کافی دیر چل لیے جنگل والا راستہ آ گیا لیکن بھاش روم کہیں دکھائیں نہیں دی رہے اس سمیں سترہ سال پہلے چھوٹے گاؤں میں بھاش روم مگیرہ بڑے کم ہوا کرتے تھے سارف جنیک بھی بہت ہی کم تھے میں بہت چھوٹے گاؤں کی بات کر رہا تو ان کو ملا نہیں کہیں بھاش روم بہت دیر کنٹرول کرنے کی کوشش کیے لیکن کنٹرول ہوا نہیں تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کیا بولے جنگل میں چل رہے ہیں لوگ کہ تم لوگ تھوڑا دیر دیر آگے بڑھو میرے کو نہ واش روم آئیے تو میں تھوڑا سا ہلکا ہو کہ پیڑ کے پیچھے سا آ دوستوں نے بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنا پرشاد اپنے جیب میں ڈالے دھوٹی کرتا پہنتے تھے اپنے جیب میں ڈالے اور تھوڑے سے لنگڑا کے چل دے تھے تو لاتھی بھی رہتی تھے ان کے پاس لنگڑاتے ہوئے بڑھ گئے اس پیڑ کے پیچھے اپنا واش روم مگیرہ کیے ہیں اور پھر اٹھے تو دیکھے ہیں ارے دوست لوگ کہاں نکل گئے اندھیری رات تھی اچھی خاصی اندھیری رات تھی ساون جیسے کی بارش کے مہنے میں آتا ہے آپ لوگ کو بہت اچھے سے پتا ہے جیسے کی ابھی چل رہا ہے تو بادل چھاہ رہتے ہیں کئی بار تو چاندنی رات بھی چاندنی سمجھ میں آتی نہیں ہے تو دوست لوگ آگے نکل گئے تھے کہیں دکھائیں نہیں دے رہے تھے اور آبیویسلی گھنا جنگل تھا بیچ جنگل تھا نہ ہی کوئی راستہ تھا نہ ہی کچھ تھا یہ پگڑنڈی والا راستہ تھا تو سٹریٹ لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی impossible ہے تو جنہوں نے سوچے دوست کدھر بڑھ گئے یہ آئے کی طرف جانے لگے آواز بھی لگا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دوست شاید زیادہ ہی آگے نکل گئے تھے یہ بولے چلو ٹھیک ہے گھر کی طرف بڑھ جاتے ہیں یہ اور بڑھنے لگے تھوڑی آگے بڑھے یار چیٹاک سے ٹپلی پڑی اے کس نے مارا یہ سمجھ میں نہیں آیا پیچھے کچھ دکھ بھی نہیں رہا کوئی بھی نہیں نہ ہی کسی آنے کی حلچل سنائے دی نہ ہی کسی کے بھاگنے کی حلچل سنائے دی تو ٹپلی کس نے مارا خیر چلو آگے بڑھتے ہو سکتا ہے اوپا سے کچھ پیڑ بڑھ سے گھرا ہو سر پہ لگ گیا مجھے لگا ٹپلی مارا کسی تھوڑا اور آگے بڑھنے لگے چار پانچ قدم آگے بڑھے پھر سے کسی اے کون مار رہا ہے ہمت ہے تو سامنے آکے مارو نا ان کو کچھ پلو کے لیے ایسا لگا کہ ان کے دوست لوگ ہیں اتنی جلدی تو اتنے آگے بڑھنی سکتے ہیں اپنے دوستوں کا نام لے کی بھی بولے تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو ہاں مستی مزاگ مت کرو رات کافی زیادہ ہو گئی ہے گھر پہنچنا ہے لگے نا دوست ہو تب تو ریسپونس کریں کوئی ریسپونس نہیں آیا دو منٹ رکھ کے دیکھ بھی رہے کوئی دکھائی بھی نہیں دے رہے اب یہ آگے بڑھنے لگے تھوڑی سی گھبرہات obviously ہو رہی تھی کیونکہ دو بھر ٹپلی پڑ گئی آنے جانے کی کچھ تو حلچل سنائے دیتی نا آرے بھائی گھنا سن ناٹا ہے جنگل ہے نیچے اتنی پکڈنڈی ہے پیڑ پودے لکڑی سب کچھ ہے تو پیرے بھر کسی میں لگتے تو آواز آتی ان کو آواز نہیں آئی تھی اس لئے تھوڑے گھبرہ گئے اب یہ آگے پڑھنے لگے پھر اور ساتھ اٹھ قدم آگے بڑھے ہیں کہ ان کو ایسا کیا فیل ہوا پتا ہے کہ کسی نے ایسا دھکا مارا تو گرنے جیسے ہوئے دیکھیں کوئی ہے نہیں لیکن جیسے اس بار پلٹے ہیں ان کا ہاتھ ایسے مانو کوئی کھیچنے لگا ایسی کوئی انجاند شکتی ہاتھ کھیچ رہی ہے کیوں کھیچ رہی ہے سمجھ بھی نہیں آئے ان کے ان کو دور سے کہیں سے چلانے کی آواز سنائے دی پرشاد پھیک دے یہ گھبرہ گئے اب گھبرانے والی بات سب سے زیادہ یہ تھی کہ جو آواز تھی نا یہ ایک عورت اور آدمی کی مکسڈ آواز تھی اور ان کی جتنے بھی دوست تھے نا ان کی بہت بھاری آواز تھی ایک دم جیسے خطرناک بیس والی آواز رہتی نا وہ چاہ کے بھی اپنی آواز اتنی پتلی نہیں کر سکتے تھے جتنی پتلی آواز ان کو سنائے دی رہی تھی اب گھبرا گئے جتنے میرے چار پاند دوست تھے سب کی آواز بہت بھاری ہو پتلی کری نہیں سکتے ہیں کبھی کیے بھی نہیں ان کے ساتھ بہت سمیں بتائے ہوئے بچپن کے دوستے وہ لو تو بچپن کے دوستوں کے بارے میں اتنا تو پتہ رہتا ہے تو یہ جو آواز آئی تھی بڑی عجیب تھی اور کیوں پرشاد پھیک دے اور یہ ہاتھ کیا کیچ رہے کچھ دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا دھبرا گئے جیسے تیسے کر کے چھڑائے پھر اپنے جیب سے پرشاد نکالے اپنے سینے سے لگائے کیونکہ مہدیو کا پرشاد تھا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ کوئی تو انجانی شکتی ارے کوئی تو بھوٹ ہے آسان بھاشا میں کوئی تو بھوٹ ہے جو میرے سے پرشاد چھنوانے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر میں نے پرشاد کو چھوڑ دیا تو میرا کھیل یہی پہ ختم ہو جائے گا وہ بھاگنے لگے اب اتنے میں سامنے سے ان کو دھکا پڑا اور پھر سے کوئی انجانی شکتی پرشاد کھیچ رہی ہے یہ چھڑوا رہا ہے ایسے ہوا میں لات چلایا ہیں اٹھ کے پھر بھاگنا شروع کیے اب بھائی کدھر بھاگ رہے ہیں پتہ ہی نہیں یہ ہو گیا ڈائریکشن اُلٹا پھولٹا ایک تو یہ جنگل تھا کوئی راستہ تھا نہیں جنگل ہوتے ہوئے اپنے گاؤں جا رہے تھے اور یہ دن میں اس راستے سے آئے ہوئے تھے ایسا تو تھا نہیں کہ یہ روز والا راستہ تھا حالکہ یہ پیدا ہوئے تھے لیکن ایسا نہیں ہوتا نا کہ جنگل ہوتے والے راستے بھی ایک دم رٹے رٹائے رہے ہیں اور رات کے سمجھے وہ بھی گھنا کالا اندھیر ہے رات والا وہ سمجھ نہیں پائے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے اب ایسا لگ رہا ہے پورے ٹائم کی ان کا کوئی پیچھا کر رہا ہے حلچل سمجھ میں آ رہی ہے وہ پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے اور دور دور سے گونستی ہوئی آواز سنائے دی رہی ہے پرشاعت پھیک دے پرشاعت پھیک دے بچنا جا رہا ہے تو پرشاعت پھیک دے ایسا ہوا بھائی اب بھاگتے 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 پتا نہیں ندی پار کر دیئے تلاب پار کر دیئے کتنی پقدندی پار ہو گئی کیسا کیسا راستہ پار ہو گیا بہت دیر ہو گئی بھائی اب بچ گئے ساڑھے تین بچ گئے یہ بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے گاؤں کے سیما میں پرویش کر گئے اب ان کی چال تھوڑی نورمل ہوئی کیونکہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو ہو گیا دشا بھرم ایکچولی یہ مایا جال میں فس گئے جس مایا جال کی میں بات کر رہا تھا یہ سمجھ تو چکے تھے میں نے کیا بتایا ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ مایا جال میں فس ہیں لیکن اتنی دیر ہو جائے گی نا کہ آپ اس جال سے نکل نہیں پائیں گے اُلٹا اور فستے چلے جائیں گے اور فستے چلے جائیں گے اب یہ سمجھ تو گئے تھے کہ یہ کوئی بھوت کا مایا جال ہے جس کے اندر میں فس گیا ہوں لیکن ان کو لگ رہا تھا میں باہر نکل رہا ہوں لیکن اصلیت یہ تھی کہ اس میں اور فستے جا رہے تھے یہ ایک ایسے گاؤں میں انٹر کر گئے جس گاؤں میں کبھی آئے نہیں تھے گھبرا آ گئے اور آگے بڑھنے لگے یہ سوچ کے کہ میرا گاؤں تو آئے گئی دماغ خراب ہو جاتا ہے نا ایسی شکتیوں کے قران اور یہ جو چکوہ ہے یہ دماغ سے کھیلتا ہے ان کو ایسا لگا کہ تھوڑی آگے جاؤں گا میرا گاؤں مل جائے گا لیکن یہ بڑھتے چلے گا اب وہ والا گاؤں بھی کروس ہوا اور اس گاؤں کا ایک طلاب دکھائے دیا اب یہ گھبرا گئے اور میرا گاؤں بھی تک آیا نہیں لیکن طلاب کے کنارے بچہ کھڑا تھا 12-13 سال کا لنگوٹ پہنا ہوا تھا باکی کوئی کپڑے نہیں انہوں نے اس بچے کو دیکھے کھبرات تو تھی من میں کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی کوئی کچھ پیچھا کر رہا تھا یا بھاگا دوڑی چل رہی تھی ان کو لگا کچھ یہی تو بھوت پریت نہیں ہے ایسا بول کے نا اس کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگے لیکن اچانک سے وہ بچہ جو کھڑا تھا ان کے تھوڑی آگے جانے کے بچ چلاتا ہے اے بھاوراو کدھر جا رہا ہے بھای بھاوراو ان کے مطلب جو نکنے موتا ہے وہ تھا ان کے بچپن کا نام تھا بھاوراو اصلی نام تھا دلیب لیکن بھاوراو ان کا بچپن کا نام تھا تو بچے نے چلے اے بھاوراو کدھر جا رہا ہے تو یہ پلٹے وہ بچہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آیا تو ان کو ایسا لگا چلو بچہ ہے میں نام بلا کے مجھ سے پوچھائے کہ کدھر جا رہا ہے انہوں نے بولے کہ میں اپنے گھر کو جا رہا ہوں تو بچہ بولتے تو کیا پاگل ہوگی ہے یہ تیرے گھر کا راستہ نہیں ہے نہ ہی یہاں سے تیرا گاؤں آئے گا نہ ہی یہ تیرا گاؤں ہے تیرا گاؤں تو بہت دور ہے پیچھے کی طرف تو گلت راستے میں آگے ہے تو فز گیا ہے بڑے خطرناک جال میں تجھے بچنا ہے زندہ رہنا ہے تو میرے پیچھے پیچھے چل میں تجھے لے کر جاؤں گا تیرے گاؤں چھوڑ کر آؤں گا بھاوراو نے بھی بولے ٹھیک ہے چلو وہ بچہ آگے آگے چل رہا ہے کودتے مٹکتے کچھ پتھر مل رہا ہے اس کو لات مار رہا ہے پھر کچھ اٹھا کے پھیک رہا ہے مطلب مست مزے میں چلاتے چلاتے جا رہا ہے مستی کرتے ہوئے بھاوراو بھی پیچھے پیچھے دلیب جی بھی پیچھے پیچھے اس کے چل پڑے مشکل سے 5 سے 7 منٹ بعد ان کے گاؤں کا ایک باجو والا گاؤں آ گیا یہ حیران بولے شانب میں رات میں پانچھے گھنٹے تک چلا پانچھے گھنٹے چلنے کے بعد میں وہاں پہنچا تھا یہ بچہ مجھے اس طلاب کے باجو میں ملا اور اسے 5-7 منٹ میں وہ میرے گاؤں کے باجو والے گاؤں تک مجھے کیسے لیایا ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیا اب ان کا گاؤں اور یہ جو گاؤں میں تھے وہ اس گاؤں کے بیچ میں ایک ندی تھی اس ندی کو پار کر کے ان کو اپنے گاؤں میں جانا تھا تو ندی کے اس پار یہ دونوں پہنچے اور بچہ بولتا ہے دیکھ ندی کے اس پار تیرا گاؤں ہے چلے جائے گا نا کہ وہاں تک بھی آؤں گھر تک چھوڑ کے آؤں تو چاہے تو یہ بولتے نہیں نہیں میں چلے جاؤں گا اچھا ہوا تو مل گیا دھنے واد تیرا گھر کو نکلتا ہوں تو بھی نکل تیرے ممی باپا تیرا انتجار کر رہے ہوں گے ایسا بول کے ندی میں کیسا نا کہ ناؤ جیسی رہتی تھی جو چپو چلانے والی رہتی ہے کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف قسمت سے آج اس طرف ہی تھی انہوں نے بولے دیکھ یہاں پہ ناؤ بھی رکھی ہوئی ہے میں بیٹھ کے نکل جاؤں گا تو بھی نکل ایسا بول کے بچے کو اشارہ کیے اور ناؤ میں بیٹھ کے چپو میں ہاتھ پکڑی ہیں یہ اچانک سے اتنی دیر بعد دماغ میں کلک کیا رے باپ رے یہ بچے کو میرا بچپن کا نام کیسے پتا لوگ تو ڈھنگ سے دلپ نام بھی میرا جانتے نہیں ہیں بولتے وہ بھجن منڈلی والا تو اس کو میرے بچپن کا نام کیسے پتا ہے جو بہت ہی ریار لوگ کو پتا ہے گھبرا کے جیسی من میں یہ سوال پوچھنے کے لئے پلٹے ہیں تو دور دور تک سنسان ہلکا اجالہ نکل چکا تھا اتنا کی دکھ جائے ابھی ساڑھے چار کے آس پاس کا سمیہ ہو گیا تھا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ ٹینشن میں آ گئے تھوڑا ناؤں سے اترے اور پھر آواز لگانے کوشش کی اے بچے اے بچے نام پوچھنی پائے تھے کہا ہے تو سامنے آ چلا گیا کیا یہ دیکھ رہے ہیں دور دور تک کھلا میدان سوا چٹ کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ گھبرا گئے یہ کیا میٹر ہے یہ ناؤں چھوڑے اب جس گاؤں میں یہ تھے نا اس گاؤں میں ان کا ایک دوست تھا اس دوست کی گھر کی طرف بڑھ گئے گھبرا گئے تھے نا بڑھ گئے پانچ سات منٹ میں اپنے دوست کی گھر بھی پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹ آئے دوست نے دروازہ کھولا بھولا کیا ہو گیا اتتی صبح صبح اندر آ اندر آ پھر اندر گئے ان کی پتنی جاک چکی تھی چائے وائے بنا کے پلائی ہے اور انہوں نے اپنے دوست کو اور اس کی پتنی کو ساری بات بتائے دوست نے ترن پکڑ لیا بھولاو آج تیرے ساتھنا بہت بڑا چمتکار ہو گیا ہے آج تجھے مل گیا تھا چکوا دراصل یہ بہت پرانی بات ہے نہ جانے کتنے سو سال سے دو سو دھائی سو سال سے یہاں پر ایک چکوا رہتا ہے جو لوگ کو دشا بھرم کر دیتا ہے اور پھر پانی میں ڈبو ڈبو کے مار ڈالتا ہے تجھے وہی چکوا مل گیا تھا تیری قسمت بڑی خراب تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری طریقے سے خراب تھی مہادیف کا پرشاد تیرے پاس تھا ان کا آشرباد تیرے سر پر تھا تُو نے ان کا پرشاد اپنے سینے سے لگا کر رکھا اس کو چھوڑا نہیں وہ شکتی نے وہ چکوا نے تیرے سے وہ پرشاد چھیننے کی چھڑوانے کی بہت کوشش کی جو تُو چھوڑ دیتا تو ختم ہو جاتا اس چکوے نے نہ جانے کتنے لوگ کی جان لے لیا اور جو بچہ تجھے جو ملا تھا وہ کوئی معاملی بچہ نہیں تھا وہ سویہ مہادیف تھے تیری رکشہ کرنے کے لئے تیرے سامنے آئے تھے ورنہ تیرا دماغ تو پھر گیا تھا یہ بھی بولتے ہاں یار دماغ تو پورا پھر گیا تھا دوست بولا کہ وہ مہادیف تیرے پاس آئے اور تجھے یہاں تک چھوڑ کے آئے اور تو سوچ ان کو پہچان نہیں پایا یہ جیسے یہ بات سنیں ساری چیزیں سمجھ گئے پھوٹ پھوٹ کے روئے ہیں دوست نے بولا کہ ایک کام کر تھوڑا آرام کر آج پھر دوپیر اوپیر میں اٹھ کے جانا تو رات بھر سے سویا نہیں ہے تو یہ بھی گئے سوستے سوستے سوئے ہیں پھر اس کے بعد اوپیر اوپیر میں اٹھے کھانا وانا کھا کے اپنے گھر پر گئے پھر کچھ دنوں بعد ان کے پتنی بچوں کے پاس سیدھر گاؤں میں آئے ان کو ساری باتیں بتائیں اور یہ پوری کی پوری گھٹنا کی جانکاری دلپ جی یعنی بھاوراو جی کی پتنی کی پوتی نے مجھے انساگرام پر لکھ کر بھیجی جن کا نام تھا دیویا دیویا آج 19 سال کی ہے جب کبھی بھی موقع ملتا ہے دیویا اپنے دادہ دادی سے اس طرح کے قصے کہانیاں بہت سنتی رہتی ہے جو ایکچولی ان کے ساتھ گھٹی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گھٹنایاں بہت بڑی بڑی ہو جاتی ہے کئی بار تو خیر دوستو اس کہانی کے ذریعے آپ لوگ کو بہت اچھی سیکھ ملی ہوگی یہ پتا چلا ہوگا کہ چکوے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے سمجھے آپ کو وشواس نہیں توڑنا ہے اس کے اوپر سے چکوے آپ کو جو کرنے کے لئے کہے گا وہ آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے ذرا سا بھی کہیں پہ شک ہو کہ یہ انسان صحیح نہیں یہ انسان ہے ہی نہیں تو اس کی بات مت مانیے وہ جو کہہ رہا ہے اس کا الٹا کیجئے اور وشواس بھگوان کے اوپر بنایا رکھئے آپ چکوے سے بچ جائیں گے چکوے زیادہ تر انجان جگہوں سنسان جگہوں میں ہی پایا جاتا ہے چکوے سے کبھی بھی پانی مت مانگنا چکوے سے کبھی بھی تمباکو تو نہیں کھاتے ہوگے بہت سارے لوگ لیکن بائی چانز جو گندی ارگتیں نہیں کرنا چھئے وہ کرتے ہوگے تو یہ بھی نہیں مانگنا اور شراب وغیرہ پیتے ہو تو وہ بھی نہیں بھی یہ تین چیزیں اگر آپ نے بائی چانز چکوے سے مانگ لیے تو آپ کا کھیل وہیں پر ختم ہو جائے گا چکوے آپ کے ساتھ شیئر بھی کرے گا لیکن وہ آپ کا آخری گھوٹ ہوگا چاہے شراب کا کہہ لو پانی کا کہہ لو یا پھر تمباکو کا کہہ رو تو اسی ایک نوٹ کے ساتھ اس کہانی کا انتھ کرتے ہیں اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسرائب کر کے بیل آئند آکے آل کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کہ حیران کردے والے خوفنا ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتے ہیں انساگرام کے لنک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹل ہمارے پر پہنچ جانا اور کوئی بھی کہانی ٹوپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہو تو لیک بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ کے حساب سی بن رہا تو چلیے کل پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیوات آپ لوگ کا دن شکہ